آری کے کام میں کون کون سے سوئیوں کا استعمال ہوتا ہے آج ہم اس بارے میں جانکاری حاصل کریں گے آری کا کام، ہینڈ وک کا کام، یا ذریعی کا کام یہ تینوں ایک ہی کام کے الگ الگ نام ہیں یہ جو سوئی ہے یہ جو لوکھنٹی دیکھ رہی ہے یہ اس سے ریسم اور کسب اور دھاگا سلتے ہیں یہ اس میں دو طرح کی سوئی ہے یہ ایک تارکی ہے جو باریک ناکے کی ایک تارکی ہے جو تھوڑا جاڑے ناکے کی ہے موٹے ناکے کی ہے یہ دو تارکی ہے ان سوئیوں کو ڈیریک ایسی چلائیں گے تو یہ کیا پسینہ تھوڑا ہوگا تو تھوڑا سلو چلے گا اور پھر ہمارا پسینہ ریسم کو گندہ بھی کر دے گا کالہ بھی کر دے گا تو اس کو چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو دھاگا سلائے کا ہوتا ہے بت سوڑا دیں چارہ کر دیں اور اس کو یہاں سے لے کر کے اوپر کا isle میں یہاں سے لے کر کے یہاں تک اس کو چڑھا دیں چارہ پول ڈھاگے کا لے لیں اس کو تھوڑا سا بل دے کر اس کو یہاں سے چڑھا دیں اور اس کو انھیوں پر تھوڑا فیبھی کول یا کوئی گم لگا دیں فیبھی ہوگا تاکہ وہ دھاگا کھولیں نہیں کinalی کا آپ کا پھر آپ کا پسینے والا مسئلہ نہیں رہتا ہے اور پھر وہ اچھے سے یہ چلتا ہے گریپ اچھا ملتا ہے اس میں ایک تار سے لے کر کے چھے تار ساتھ دو تار تین تار چار تار چھے تار ساتھ تر تک یہ آتی ہے سوئیاں اس میں جن میں عمومن سب سے زیادہ دو تار کی سوئی کا کام سب سے زیادہ ہوتا ہے اب چلتے ہیں ان سوئیوں کے طرف ان سوئیوں کا نام موٹھیا کی سوئی ہے یا لکڑی کی سوئی بھی ہے اور اس میں چھے نمبر سے لے کر دس نمبر تک سوئی اس میں ملتی ہے تو یہ ہمارے سامنے جو ہے یہ سات نمبر سوئی ہے اور ہم آپ کو سات نمبر سوئی اس لئے دکھا رہے ہیں کہ سات نمبر سوئی سے ہی لگ بگ آری کا سارا کام ہو جاتا ہے سات نمبر کی سوئی سب سے اچھی ہوتی ہے اور آٹ نمبر نو نمبر دس نمبر یہ جیسے نمبر بڑھتے جائیں گے تو یہ جو آپ راڑ دیکھ رہے ہیں یہ راڑ اس کی پتلی ہوتی چلی جاتی ہے ابھی جیسے موٹی ہے یا کردانہ ہے بہت بارک ہے تو اس میں یہ راڑ نہیں جائے گا تو اس کے لئے پھر آٹ نمبر نو نمبر یا دس نمبر لینا پڑتا ہے ایک چھے نمبر بھی سوئی آتی ہے وہ اس کے راڑ اس سے بھی موٹا آتا ہے آٹ نمبر نو نمبر دس نمبر سوئی تھوڑا لپتی زیادہ ہے کیونکہ وہ کمزور بہت کمزور ہوتی ہے اور یہ تھوڑا کڑک ہوتی ہے چلانے بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ بگنر ہیں تو آپ تھوڑا سا چھوٹے راڑ کی لیں سات نمبر لیں لیکن چھوٹے راڑ کی لیں اس سے آپ کا جتنا بھی مٹیریل ہے زری کا کام میں آری کے کام میں آپ نے دیکھا ہوگا اچھا ہے وہ کردانہ ہے موٹی ہے یا پھر نقسی ہے نقسی ہے کورا ہے سادی ہے زردوجی ہے سارا مٹیل آپ کو اس سے سل سکتے ہیں اس میں آپ اور یہ جو سوئی ہے یہ دردوجی کی سوئی ہے دردوجی کی سوئی بولنے کے مطلب یہ ہے کہ میرا اس سے آپ فرنچ نوٹ سل سکتے ہیں گانٹھی سل سکتے ہیں سپرنگ سل سکتے ہیں اور باقی دوسرا کام باقی دوسرا کام جو ہوتا ہے یہ ہماری کینچی ہے جس سے ہم کٹ کٹ کر کے دردوجی کو یا پھر وہ کورا کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے اس کو سلتے ہیں یہ جو رکھا ہے کپڑا یہ نیچے جس پر رکھا ہے یہ کپڑا ہمارا بیٹھ ہے اس پر مٹیل لگ کر کے ہم سلتے ہیں تو دوستو آگے جو ویڈیو آئے گا اس میں آری کا ٹیٹوریل میں چالو کر رہا ہوں اس میں آری کا سارا کام آپ کو میں اسے کھاؤں گا تو کمنٹ کر کے بتائیں کہاں کیسے چالو کرنا ہے کون سا چالو پہلے ویڈیو چالو کرنا ہے کوئی مٹیل کے بارے میں جانکھاری ہیں تو سیجیسٹن دے اس میں پوری جانکھاری آپ کو آری کا کام ہینڈ وک کا کام دری کا کام پورا سرو سے لاس تک ایک اپ چیز سٹیپ بائی سٹیپ میں بتاؤں گا تو چلو دوستو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک چیئر اور بائی موسیقی